بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جماعت المبارک کا مقدس دن ہے اور جمعے کے دن میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایسی کھڑی ہے جس وقت جو دعا مانگی جائے میرا رب قبول کرتا ہے وہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اثر کی نماز کے بعد اور غروب افتاب سے پہلے آج کا جو وظیفہ ہے وہ نماز اثر کے بعد کا ہے کیونکہ وہ وقت قبولیت کا ہے وہ وقت اللہ سے باتیں منوانے کا ہے وہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہے وہ وقت اللہ پا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے کا ہے جو دعا انسان مانگتا ہے میرا رب عرش والا اسی وقت اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے یہ میرے نبی نے فرمایا تو اس لئے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں تھوڑا سا وقت نکال کر میری اس بات کو ضرور سن لینا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر رزقی کمی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں پیسہ بڑا کماتا ہوں پیسہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود عزت نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اولادیں جوان ہیں ان کے لیے موضوع رشتے نہیں مل رہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اولاد سے پریشان ہے وہ نافرمان ہے وہ ان کے قیمے نہیں ان کی باتوں کو نہیں مانتی اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں سے تانگ ہیں سارا سارا دن میند کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں لیکن ان کی بیویاں ان کی باپ نہیں مانتی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کچھ عورتیں ایسی ہیں جو انتہائی مخلص ہیں اپنا گھر بنانا چاہتی ہیں لیکن اس کے گھر والا حرجائی ہے وہ کسی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہے ان تمام مشکلات سے نکلنے کے لئے آج کا دن بہت اہم دن ہے انتہائی قبولیت کا دن ہے اور جو وقت بتایا ہے میں نے وہ میرے نبی نے بتایا ہے اور وہ وقت کی بہت بڑی قدر کرنے والے لوگ اس وقت انسان اللہ کے سامنے سر و سجود ہو جاتا ہے اور وہ وقت ایسا ہے جو دعا مانگو گے میرا رب قرور کرتا ہے اور اس وقت کی قدر جو اہلِ علم لوگ ہیں وہ جانتے ہیں قرآن کے اندر ہے کہ والاسرِ انہا لینسانا لفی خسر میرا رب بھی وقتِ اثر کی قسم کھاتا ہے وقتِ اثر کیوں کھائی زور کی کیوں نہیں کھائی فجر کی کیوں نہیں کھائی مغربی شاہ کی کیوں نہیں کھائی اثر کی کیوں کھائی ہے دیکھو نا یہ ایسی نماز ہے جو دو نمازیں پہلے اور دو نمازیں پیچھے ہیں اور یہ سنٹر میں آتی ہے اور یہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب میرے نبی کا دور تھا اس وقت لوگ سارا دن میند کرتے کہیں کسی جگہ پر بھی ہوتے تو وقتِ اثر کے وقت ان کے لشکر مدینہ کی طرف آنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ وقتِ خاص ہوتا تھا اس وقت کچھ ادھر سے آرہے کچھ ادھر سے آرہے اس وقت کی اس دور میں بہت بڑی امیت تھی اس کے علاوہ بھی اس کے بڑے راز ہے تو اس لیے میرے اللہ نے وَلَا أَسْرِ اِنَّا لِنسَان اس لیے اثر کی قسم کھائی ہے اس وقت اس کی بہت بڑی امیت ہوا کرتی تھی تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں بہنوں بیٹیوں میرے نبی بھی فرماتے ہیں کہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے تو جمعہ کے دن یہ قبولیت کی گھڑی ایسی گھڑی ہے کہ اگر آپ صدقِ دل کے ساتھ آج اس وظیفے کو کر لوگے تو میرا رب آپ کی زندگی کے نقشم کو بدل دے گا طریقہ گار سن لیں کہ جب آپ نے اثر کی نماز پڑھ لینی ہے اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سات مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے سات مرتبہ اس کو پڑھنے کا مقصد اور فیدہ کیا ہوگا اس کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہوگا کہ جب آپ وظیفہ کریں گے تو شیطان آپ پر جب حملہ آور ہوتا ہے جب بھی اللہ کا نام لیتے ہو قرآن پڑھتے ہو نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہو اچھے کام تو شیطان آپ پر حملہ کرتا ہے آپ کے ذہن میں وسوش سے ڈالتا ہے آپ کے پرگرام کو چینی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جب آپ پڑھیں گے تو اس سے یہ فیدہ ہوگا کہ آپ جب وظیفہ کر رہے ہوں گے تو آپ کی ذہن میں غلط جو خیالات آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یقینا کیونکہ یہ شیطانی وسوش سے ہوتے ہیں شیطانی حملہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود کونسا؟ درودِ ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ اتنا مقبول ترین درود ہے کہ سارے درودوں کا سردار ہے درود ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک خود بھی یہ پڑھتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور میرے اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ آپ بھی پڑھیں اس لیے ایک دفعہ آپ بھی درود پڑھنے میں بھی پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہمارا درود پڑھنا اور تمام امت مسلمہ کا سننا آپ نے بارگاہ میں قبول فرما اور اس درود کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹی سی صورت ہے جس کا نام سورہ ایک آسر ہے آپ کو تھام نیل پر بھی پتہ چل رہا ہوگا یہ ہے چھوٹی سی صورت یہ صورت سپیشل میرے نبی کی شان میں اتری ہے اور آپ نے اس کو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنا ہے دوبارہ آپ فکر یاد کر لیں ایک سو انتیس مرتبہ اور آخر میں پھر تین بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اسی وقت اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے دعا کرنی ہے جس چیز کی طلب ہے اولاد نافرمان ہے تب پیسے کی کمی ہے تب بچوں کی شادی کے معاملات ہیں تب کوئی آپ کو کوئی حاجت ہو ایوریون کوئی حاجت نہیں ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو بس آپ اس جگہ سے اٹھنے کی دیر ہوگی وہ وقت اتنی قبولیت کا ہے کہ میرا رب کبھی آپ کے خالی ہاتھوں کو واپس نہیں موڑے گا اس دن کے صدقے سے اور آپ یہ تو سوچو کہ آپ کس نبی کے انتی ہو اللہ نے آپ کو خدا کی قسم بہت بڑا عزاز سے نمازہ ہے لیکن ہم نے آج اپنی حیثیت کو کھو دیا ہے سمجھانے اللہ پاک عمل کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ